دوستو پروگرام آجدہ مددہ لہا کے تھوڑی خدمت دیوجھ حاضر ہوئے ہیں تم پتہ ہے کہ اسی وق وق سمیان دیکھتے وق وق وشیان دے مددہ جڑی نے او لہا کے تھوڑی خدمت دیوجھ حاضر ہونے ہیں تھوڑیاں پر زور منگ تے دواما دے نال جتے اے منگ کی تی جاندی ہے کہ پنجاب جہاں بارلے پاسے ہیں دے جڑی مددہ ہے انہ دے نال نال سا دے جڑی ڈمیسٹرک تے کرے لوس مسیامہ دے مددے نے انہ مددہ نووی زیادہ تر آباریا جاوے اور بکیرہ تار دیوتے اس چیز نو اسی پیشلے کافی لمبے سامنے تو شروع کیتا ہے جتے اج امریکہ دے نال لگ دیتا رتی کینیڈا دے بچ پنجابی وڈے پدر دیوتے پورے چون جد دے بچ جھٹے ہوئے نے اور میں سمجھاں گا کہ کینیڈا دی تر تی دیوتے راج نیتی بڑے وڈے پدر دیوتے تیج ٹنگ دے نال چال رہی ہے اوٹھے امریکہ دے نیو یورک اس ویلے گردوارہ سکھ کلچر سوسائیٹی جس ادھار اینورسٹی سمجھ دیں کہ وہ ٹرائی سٹیٹ دے سب تو وڈہ ادھار ہے اور ٹرائی سٹیٹ دے بچ ہی ایک وڈے پدر دیوتے جہاں اسی ایک ایک علوی کہہ سکتے ہیں کہ ایسٹ کوسٹ دا سب تو وڈہ ادھار ہے اور اس ادھارے دے بچ جو سرگرمیاں جڑی ہیں ہمیشہ ارمبیاں جان دیا رہی ہیں اور اس گروہ کر دی ایک وڈے پدر دےوتے مثال رہی ہے کہ ایک گروہ کر دے بچ پردان کوئی بھی آیا ہوئے پر اس گروہ کر دے تو سکھ کوم دے لوگ کو لاندی آواز جڑی اور وڈے پدر دےوتے اٹھ دی رہی ہے اور آج وی سکھ کوم دے اس مسیامہ تے مسئلہ دی آواز ایتھوں اسے طرح ہی اٹھ دی ہے یاد رہے کہ انیس سو چراسی دے وچ دروار صاحب دے ہوئے حملے دے وچ جب بے بان لگیو تب بے روس جاگیو دے کنسپٹ دے انسار ایسے گروہ کر تو اس وی لے بڑے چھوٹے پدر دےوتے میں ہاتھن دے وچ سکھڑے پریٹ جڑی ہے او وی کڑی جان لگی اور سمیں سمیں دےوتے ایتھے ہر سمیں دےوتے پردان جڑی نے گروہ کر دے سیبادار جڑی نے او بدل دے رہے اس گروہ کر ورے چوڑا دے موقع دےوتے ایک ہل اکثر مننی جان دی ہے کہ اے نہیں پتا ہوئے گا کہ اگلیاں دو ورے تک آن والیاں چوڑا دے وچ کون کس دے نال ہوئے گا کیونکہ گروہ پہ ہی اس ٹنگ دے نے اور بلکل انوین پنجاب دی راج نیتی دا چوڑا پوندہ اے جڑا گردوارا سکھ کلچر سیٹی نے چوڑا اینا دی چرچہ کر لے امریکہ دے وچی نہیں خاص طور دےوتے انڈیا تک بھی ہندیا اے ایتھو تک کہ انڈیا راج نیتی وانوی کئی تھاما دے ہوتے انوالب ہو جاندے نے کہ سکھ کلچر سیٹی نے چوڑا ہو رہے ہیں یعنی ایس وی لے دو سلیٹاں جیڑی نے او چون میدان دے وچھ نے اور جنہ دے وچھ گروہ کر دے صاحب کا پردان سارپ پندر سنگھ بوپا رائے جنہ نے پیشلے لمبے سمید دے وچھ دو سال پردان گی کی تی گروہ کر دی وق وق ہو رہا دیاں دے وی رائے جنہ دی سلیٹ لال ہے اور انہ دی سلیٹ دے وچھ جتے سنت پریم سنگھ سے کلچر سوسائیٹی جیڑی کی سب تو وڈے پرانی سوسائیٹی ہے اور ایس سوسائیٹی پشلے سمید دے وچھ دو تڑیاں دے وچھ وڈی گئے اسی دو تھاما دے وک وک پروگرام ہوئے لگی سن شاید ایس چون نے ایس سنسطہ نو ایک کر دیتا اور پورا نروپ دے وچھ وڈی سنسطہ جڑی ہے ایس وی لے پپندر سنگھ بو پر آئے دی سلیٹ دے نال ہے اور ایس موقع دے ہوتے اڈوائزری دے تار دے ہوتے موقع دے ہوتے اس تڑے دی اگواہی کر دے نی حرون سنگھ ٹلو اور نال دی نال پپندر سنگھ بو پر آئے ہورا دی نال چیرمن دے تار دے ہوتے باوو جگندر سنگھ جڑے کے سرپرست نی سنت پریم سنگھ سک کلچر سوسائیٹی دے وننو ایس چیرمن امیدوار بنایا گیا گیا گروہ کر دے ساپکا پردان ٹیل سنگھ جی او وی ایس تڑے دی سپورٹ کر دے نی وقت وقت آگو جڑے نی ساڑے ایس سٹوڈیو دے وچھ اپنا اجنڈا دسن واسطے پہنچے ہوئے نی میرے نار پینل دے وچھ بیٹھے نی پردان ساپکا پردان تے ہوتے لال سلیٹ دے پردان گی دے عدیدار ستار پپندر شنگ بوپر ہے ونہ دے نال تشریف فرمان نی ساپکا پردان اور بابا بندہ سنگھ بہادر انٹرنیشنل سکھ سوسائیٹی دے آگو پائی ٹیل سنگھ اور سنت بابا پریم سنگھ سک کلچر سوسائیٹی دے سرپرست بابو جگندر سنگھ جیڑے کے چیرمن دے وی امیدوارہن تے انہ دے نالی ساتھ سنگت اور انہ دے سمرتھک جیڑے نی وہ بھی کچھ سا ڈیسٹوڈیو دے بچھ آئی نہیں میں سارے انہوں فتح بلونا واہ گروہ جی کا خالصہ واہ گروہ جی کی فتح بوپر ہے سب سدہ سپاٹ سمہ کٹ سب تو پہلا کس اجنڈی نو لے کے تسی چونڈ لن لگے ہو جاج پنجابی ٹی وی وی خریص مچی سا سنگت جی تے میرے بیر پینڈ واہ گروہ جی کا خالصہ واہ گروہ جی کی فتح یہ جو کہ کیونکہ میں پہلا بھی دو وری سکھ کر سا سیٹھی دی مکسیوہ دورتے میں سیوہ کر چکا کہ کئی ہو رہا ہے اوڈی اوڈیو کر چکا کیونکہ پچھلے نو سال تو ہی سب نو پتا کہ گروہ جی جتے آپ ہم ٹیل سنگتے میں اسی گروہ کا اردہ کام ساڑ گئے گئے اسی اتھے دا اتھے رہ گیا ایک بھی اٹھ مڈکے نہیں لگی کہ دے رانگ بارہ نہیں ہویا جنامی پروگرام اسی ساڑ گئے ساڑ گئے اسی ارکنیس سنگتا کی اندروں کی باروں کی جڑھا کے ٹیمپریری جڑھا ہڈا دربار حال ہے جتے گروہ معارضی سجوبت ہندے نے وہ سی ٹیمپریری پاس کی ایک بڑائی سی کہ جتے ہی آجے تک اوڈان دی اوڈان ہو ایک بھی چینج نہیں چینج نہیں ہوئی ساری سال سنگتے میں انہوں پھر بینتی کی تھی کہ اینہ چل ہو گیا گروہ کا ایک پاکدہ ہی اٹھے ہندہ ہی ہو رہا سی دو جی پارٹی نوکے دے سٹیش سال سال تو الیکشن نہیں ہوئی اوہ الیکشن کوڑ دے تھرو ہانو جڑی ہے یہ الیکشن کونی پہ ہیا تو ایس کر کے میں آرکا یہ مجھے کہ میں ادھا آن دا کوئی چاہ بان نہیں سی کیونکہ نمی جڑے اپنی جو دیا اندھا وہی ٹیم دینا چونیا کہ وہ بھی ایس کمیٹی یا گروہ کرتے دا پر بند صاحب بنا پر اے مجبورن ساتھ سنگ دی کیم دیوتے میں اے آرکا چون جی پائیٹیل سنگ جی صاحب بندر سنگ بوپا رائے ہو رہا نے ذکر کیتا امارت تا کہ امارت دے کام دے بچ جتھے چھڑی سی اوٹھے چھڑی سی آج دی طریق دے بچ جدو کنسوہ مل دیا نے امارت دے بچ گروہ کر دی دے بچ خامیاں بھی بہت نظر ہون دیا نے پر پہلا قدے بھی جدو سارے کٹھے ہون دینے انہاں خامیاں نو گنایا نہیں جاندہ انہاں دسیاں نہیں جاندہ تسی بھی پردانگی کیتی ہے دو سال کیوں نہیں امارت دیاں کھامیاں پوریاں ہون دیاں اور پچھلے اٹھ نو سالہ تو اس تا گردیب سنگھ کانگ کلدیب سنگھ ٹلو یہ سارے پردان رہے نہیں اور تسی بھی رہے نہیں اور میں سمجھا گا کہ تو اٹھے تو پہلا پنوزاب بھی رہے نہیں انہے پردان بدلندے طور دے اتے بھی چڑھاوے دی بھی کوئی دی دی گل نہیں ہے گردوار دی بیلڈنگ دیا کھامیاں کیوں نہیں پوریاں ہون دیا چونہ بھی لکھامیاں کیوں جہاں دا ہون دیاں نہیں سنگت جو جس پنجابی نو دیکھ رہی ہے اونا دا تنوا دی ہاں تے میں کوش پشو کر دے و جانا چاہنا اے بیلڈنگ اگن پے ڈھونڈتوں بعد کافی دیر اے بیلڈنگ دو جڑیا اے دا کوش ب نہیں ہو سکیا او دوں ہر پریسن کے طور سن اے دا نقشہ وغیرہ بنیا اوستوں بعد کافی دو جاہاں دو ہیار چار دے وچے پہ بندرسنگ بھو پا رہے پردانگی انہوں ملی سیوہ ملی انہوں نے بہت ہی منت کر کے جو سٹیکچر ساڈا گروہ کر دا پورے دا پورا وہ انہوں نے کھڑا کیتا دو ہیار چار دے وچے تے سانگتان دا سنجوگوی بہت ہویا میں حران ہونا کہ جیڑا ساڈا پندرہ تو ٹھارہ ملین دیاں بیٹ سانیاں سانسان کو جڑی گردوار دی بیلڈگ دا ستارہ ملین ڈالر دے قریب وہ بیٹ لوکا نا دیتی بار لیاں کمپنیاں نے تے اے اپن درسنگ بھو پا رہے دی اپنی کمپنی وڈے پدر دے تے کام کر دے سٹی دا تے انہوں نے شردہ پا اپنا رکھ دیاں ہویا سنگت دے وچے سارے انہوں کیا بھی اے جو انہی مایا مایا ساڈ کو انہی نہیں سی انہا نے سیوہ دے تا عورتے پھر اے جو مٹیریل تے جو لیبر ہے اس دے تا عورتے نے اب جیڑی کسٹیکشن کروائی تے بہت سارے لوکاں نے سیوہ کی تھی جی دے وچے کسے نے بلاکاں دی کسے نے لیبر دیتی تے میں سامتا ہی بہت کٹ پیسے دے وچے جو اے ساڈا گرو کر دا سٹیکچر کھڑا ہویا تے اس دوں بعد اسی دو ملیند دو ملیند تے او دے لیکن آدھا دی صرف جاڈیا بیسمنٹ بیسمنٹ دی کبلیٹ ہو اس ساڈ کو اے جگہ بیل کو الکاٹ سی جڑی پہلی شوٹی بیلڈنگ سی انہی بڑا ہی حمد کر کے تے جو بیسمنٹ سی کا اسنو کچھا سی دھلیوں تیار کر کے ہوتے پلانیاں سیٹ گئے کیونکہ گرنانک صاحب دا جو ساہی پور منونے سلانہ وہ بہت وڈے پدر تے بنائی دا انہی بڑی کوشش کر کے ہوتے بیسمنٹ دے وے شروع کی تا حلکے کوئی تیارینی سے گرو کر دی سرف تے سرف بلاک کھڑے سن تے اتے شتاں پہنیا سن تے بیسمنٹ سلو کچھا سی سو اسی وہ دن کدی نہیں پاہل ساگے دے جڑے ساڈے وی راج سرف شیاست دی رنگت زندے رے ہیں درسنگ وہ پا رہا ہے آکی تا آکی تا میں سمجھنا بھی بڑی اوپو لڑھ لوگ نے انہا نے اپنے سمجھ دے ویچ بہت ہی ودیا سیوہ کی تی اس توں بعد اوطار سنگ جی پننو آئے میں سامجھنا بھی ساو تو کاٹ کام انہا دے سمجھ دے ویچ ہویا پھر سانگتانو بڑی مید ہوئی کہ اسی ٹیل سنگنو لے کے آئیے تے انہا نے سانو دو ہیار اٹھ دے ویچ سیوہ دا موقع دیتا تے گرو دے چارنہ ویچ پرن کیتا تے سانگتان دے ناروی ویدہ کی تا بھی اسی سانو موقع دے ہو سی جو بیلڈنگ ہے اس نو کمپلیٹ کراں گے پا ہاں بہت مشکل سی ریاد صاحب ساڑا لون بھی ہلے وچے سی سانو تقریبا تھری پوائنٹ تھری دا لون ہویا تی اوہ لون آڈے پہ سارے لگ گیا کیوں کو بڑی اسی جورا شورا دے نارو بیلڈنگ دے ہوتے فوکس کر کے دے بیلڈنگ نو بہت نیڑی لگا ہے پھر میں سانگتان دے چارنہ وچے پیل کی تی دے وان پوائنٹ ٹو ملین لوکا نے منو کیس دیتا جیڑا کے اسی وہ بیلڈنگ بنو دیا بنو دیا ساڑ کو وہی ختم ہو گیا پھر ٹلو صاحب دا بھی اس وچ بہت جوگدان ہے اسی کار کر جا کے ایک لاکھ تریاسی یار ڈالر فکر آتو کٹھا کیتا کسی نے پانچ سو ڈالر جدنہ دی بھی کیس دی پاونا سی کسی نے پجار ڈالر کہنہ یار کہن پانچہ یار دیتا پر اوہ ہی کام رکھن نہیں دیتا کیوں کہ میں سانگتان دے چارنہ وچے اے بینتی کی تیسی میں آپ دی تاربنتوں پہلا اے کرانگا جرور پھر دو اسی نانس کر دیتا کہ اسی وی جون نوں گردوارہ کھولنگے تے وی ہی یار اپنا دو ہیار داس دے وچے اسی ایک لوکانو دسیا سانگتنو بھی اسی گردوارہ کھول دینا بہت مشکل آندا سامنا کرنا پیا بہت سارے لوکان نے رکیا پر اسی گرو ساو نے ساڑ کو سیوہ لیتا سی جون آہ وی جون دو ہیار داس دنوں گروکار دی بیلڈنگ کھول دیتی تے جا ٹیمپریری سی او آہ او لے کے تسی ایک گردوارہ چالو کر دیتا تے میں سامنا یہ دے وچے ساڑے اگردیو سنگ کانگ نے بہت واری آکھ ہے کیونکہ ساڑے نبے پچانمے پرسنٹ لوگ جڑے کنسٹرکشن کر دے ہاں تو بہت چنگی طرح ہے گال تو جانو ہاں کہ میں سی او لے کے اونا ہے میں سی او لے کے اونا ہے ہون او لوکان کوش لوگ ہے جنہوں سی او دا نہیں پتا سی او کیونکہ کنسٹرکشن باڑے بندیاں نو پتا کہ جدہوں کوئی بھی بیلڈنگ کوئی بھی مکان چھوٹا ہوئے وڈا ہوئے گراج ہوئے کوش ہوئے او کمپلیٹ ہو جاندہ ہوئی انسپیکشن ہون دی ہے انسپیکشن تو بہت سی او مل جاندہ ہے ٹو میٹکلی ہوتھے جور لاؤں دی لوڑنی ہوتھے پیسے دین دی لوڑنی ہوتھے کوئی اپروچ کرن دی لوڑنی آج بھی پوپارے صاحب تھی ہوتھے یہ دوشل آیا جاندہ کہ پوپارے صاحب بیلڈنگ چھڑ کے چلے گئے انہیں سی او نہیں لیا کے دیتا ہے وہ رو دی تیرتوہ ڈیجڈی ہے وہ شریعہ میں ہی دوشل ہون دی جی سی او لیا کے دیتا ہے وہ دا کی کارن ہے سی او جیڈا جی جنہا چیر ریار سے میں تین ہوگی بھی آرچکار چکا جنہا چیر بیلڈنگ کمپلیٹ نہیں ہوتی ہنڈر پرسنٹ او سا بیلڈنگ دا کام نہیں ہوتا انسپیکشن ہونی ہے سی ٹی نے او دی انسپیکشن کر کے ساں وہ سی او سا نو میلنا ہے کوئی بھی بیلڈنگ ہوئے پاہاں شوٹا مکان ہوئے پاہاں وڈی بیلڈنگ ہوئے کیونکہ جنہا کمپلیٹ نہیں ہوئے چلو دو ہیار داستوں بعد میں دسنا چونہ ساتھ سنگت ساری جانو ہے نیوی آرک دی انہاں پتا ہے دو ہیار داست جنہا کام ہویا او دن بعد آج تک او ہوئی کارپیٹ او ہوئی رنگ او ہوئی ٹیلان او ہوئی سارا کام ہویا ہویا ہے تو میرے ویر پتا نہیں گروہ دی اس جوری دے ویچے سن کوچ نہیں کر دے چوٹ ہم بارن تو کہ میں دو فلوراں بنائیا کوئی بھی فلور ساتھ سنگت جان دی ہے بیسمنٹ ٹیلان پوٹھیاں کے اندر لگی ہیں ٹیلان ہوتے ہیں انہوں پوٹھیاں کہلو پہماں صدیان کہلو اوہ یا جو جو میں لگا ہے جو داست ہے دو یار داست وچ ٹیلان لگایا پہماں پوٹھیاں سامجھو صدیان سامجھو آج سٹیل ہوتے ہی ہیں سو کسے تسی سپیشلس نو دخوا ساکتے ہیں بھی ٹیلان دا ٹیلان دی سٹرکچر یہ ہے ہاں شیپ ہی ایسی ہے کہ کسے انہوں سٹنا وجھے کیونکہ جدو پوچھا لگتا گلہ ہوندہ جا پانی ڈول جاندہ سلپری ہو جاندی ہے وہ ساڈے سمیدے میرے سمیدے کیچن بنی کیچن تیار ہوئی ٹیلان لگ جا ایون دفتر جڑا تیار کیتا ہے ریاد صاحب بڑی ایک دینوی دازنے ہوتے بیٹھ کے ایک دین کو رسی دے ہوتے جا دفتر دے پرویشنی کیتا بنا کے انہوں ٹیلو صاحب دا بہت وڈا سنجھو گا اسی کمپرو ماج کرایا بھی اسی جڑے ساڈا الیکشن سیسٹم میں نو توڑ دینا کیونکہ بہت سمیدے ہوں ساڈا جڑا الیکشن سیسٹم سی ہو دے ویچ ساڈے جا پاڑ پہندہ ساڈے جا نفرت واد دیا او پھر مید ٹیلو صاحب نے پایا کے اے دے ویچے اسی جڑی اے سلیکشن کرا کے کیونکہ وہ ٹرم ہنڈر پرسنٹ بوپا رہے دی سی کیونکہ اسی بہت پاری وڈا گروپیاں او دے ویچے اسی ہنڈر پرسنٹ جیتو سی ہون میں ہو جیاں گلنا بود گیاں نہیں کرنے گا چوند گیاں چوندہ پر بہت کوششن نہیں تسی سمجھوتا ہے کہ اسی ایک سال کانگ صاحب رہنگے تھے ایک سال بوپا رہنگے تھے کیونکہ کانگ صاحب تھا تو بالکل اور نانشانی نہیں سی اوہ نا آودا سی نا رہنا سی اوہ بینتی سارے انو کٹھے کر لی بھی اسی سیکھوں مدہ کچھ کر گئے بڑی ہار سی ہو دی اسی بڑی ہارتے انہیں ہارنا سی ایتھو ختم سی کا نہیں پھر بھی میں نا اے مرنہ نراج رہا ہے تڑا بہت تک مرنہ نراج رہا ہے میں توں انو سال دی دیتی تو کیوں دیتی میں میری کھو گے کیوں دیتی میں کیا پائی چارے ان میں کٹھا رکھنا جاؤنا گرو کا اردے کی سکھا دے بہت سارے کام ہو نا رہے جو اسی کرنے ہن بے بوپا رہے کوئی نہیں پھر موقع تینو دے آنگے میرا ویر ایک ایک سال کر لو اسی وہ پرچی پا کے دی پہلی پرچی وہ بندر سنگھ بوپا رہے دی نکڑی دو جی گر دیو سنگھ کانگ دی نکڑی وہ پرچی تو بعد اسی سیلیکشن سیسٹم لے کے اندہ وہ ساکشنیں آجتا ہے ایکشن ہی نہیں ہون دیتی سو اے دو اشت سیلونے کانگ صاحب نے ایکشن نہیں ہون دیتی کانگ صاحب گردیو سنگھ کانگ مطلب الیکشن روکن دے سب تو بڑے دوشی مند دے میں یہ تو گریج نہیں کرانگا کہ کوئی آج جیسی آہ آہ سردار حبان سنگھتے لو ساڑے نار ہے یہ بھی انہ دے نار سی کیونکہ بہت جادیاں سو پانچک سال لو صاحب نے بھی الیکشن روکی ہے انہ نے انہ نے بھی سواد لیا چار سال چار سال چین دا مطلب بھی او دے بہت بہت گھڑ بڑ ہوئی دو ہیار بارہ دی الیکشن ہوئی جی دے بہت میرا میرے والو میری پارٹی والو میدوار کشمیر سنگھ جو دنیا تے نہیں رہے او جیتو ہون دے باوجود بھی اہی جیت گئے بہت کوئی ساڑنا ہون تو آٹھ سو پی جیتر بوٹنا کٹن تو بہت بھی جیت گئے پر سنو انہ نے ساڑی ساڑی دو ہیار بارہ دی جیت سی میں گردیو ساں کانگ نو جا سنگتا نو پوچھنا چاونا بے تو کدھی الیکشن جتیا دو ہیار آٹھ دے بچے میرے کوڑوں ہاریا میرے مورے منتا کر کے تو ایک سال دی پردان کی کی تی دو ہیار بارہ جی فی مرکو ہریا تے انہوں تو حاکی نہیں سی اتھے رہن دا جے رہنہ میں یا تو دو ہیار ہرا لیا گلت دو ہیار کر کے ودیا طریقے نو الیکشن کرا تو اپنے کارنو جا بلکل بکیرہ طورت دوستو پروگرام نو جاری رکھا گے اسی اسی طرح اور تسی ساڑے نال بنے رہنہ کیونکہ اس گلد بچ کوئی دو رامانی ہون دی ہے کہ جدو چون ہون دی ہے اس ویلے ایک دوجہ دے دوش لائے جان دی نے پر میں سمجھا گا کہ مٹھے مٹھے دوش لگن تے چنگے ہون دے نے پتہ بھی لگ جان دا سو اسی بھکیرہ طور دے جذباتی ہو کے جڑے سامنے بیر بیٹے نے انہوں دے کوروں وی انہوں دے پرتی کرم جڑے ہیں چھوٹے چھوٹے لمہ گے پر اسی طرح پروگرام نو جاری رکھا گے مل دے ایک چھوٹے جا بریک تو بار آہ دوستو مر حاضر ہوئے ہیں تھوڑی خدمت دے بچ پروگرام آج دا مدل ہے کہ باو جی اندر سنگھ جی جڑے چیئرمین دے امید بار نے اور لمبے سمی تو سرپرستنی سانت بابا پریم سنگھ سے کلچر سوسائٹی دے باو جی کی کارنے کہ آج سانت بابا پریم سنگھ سے کلچر سوسائٹی پیشلے چار پنچ سالہ تو بکھری پیسی پی ادھے بندے ادھر ہے ادھے بندے ادھر ہے کوئی کارن تے ہوئے گا کہ جڑا مطلب آج سانت بابا پریم سنگھ کلچر سوسائٹی جڑی ہے کٹھی ہو گئی ہے کٹھی ہو کے پر پندر سنگھ وہ پر آئے دی ہمائیت پی ہے کارن بائی گروہ جی کا خالصہ بائی گروہ جی کی فتح سب تو پہلا میں جس پجابی نوں تھینکیو کہنا شکر آدھانا آدھا کرنا کہ انہیں سانوں ایتھے بولن دا موقع دیتا ہے ریانڈ صاحب سب تو پہلا اے سانت بابا پریم سنگھ سے کلچر سوسائٹی سانسا جو بنی سی اے پچیس سال پہلا سوسائٹی بنی جی او دے پہلے پردہ آنا ماسٹر مندر سنگھ انہی سی اس وقت میں وائس سی وائس پردہ آن سی بڑی بڑی گل لمبی نہ کری اپا الیکشن دے پہلا میں لگے لیا لگا بے خو سہی تو ہے ہاں جی او دوں بعد سانسا بڑی ودیا چل دی رہی کچھ کارنا کر کے کچھ اپسے چھ وواد پیدا ہو گیا تو سوسائٹیاں دو بن گئی ہیں جنہ دونہ سوسائٹیاں دے ایک سوسائٹی دا پردہان جس ویندر سنگھ جسی دو جی دا پردہان امریک سنگھ پیوا پرماتمہ نے وائی گروہ نے ایس موقع تے انہ دونہ پردہانانوں سمات بکشی کہ تسی اے موقع انہیں لیکن گردورہ سے کلچھ سوسائٹی دی جتھے کہ دو میں پردہانا ایک سوسائٹی چھ مرج ہو جانا تاں کہ قوم لبانا قوم جیلی کٹھی ہو جائے ایک مدد انہ نے بہت ہی ودیا کام کیتا ہے کہ دونہ پردہانا نے ایک دو جنو اپروچ کر کے سوسائٹی نو کٹھا کرتا دونہ پردہانا نے رجائن جڑے نے او سانو سار پراتا نو دیتے کہ لیوی اسی چانے یہاں کے سوسائٹی ایک کو کے ایس الیکشن نو ودیا ٹانگ نال کرایا جاوے تے وائی گرو دی کرپانا ایس وقت کچھ ساڑی برادری لبانا قوم دے چار پانچ صرف جڑے انسان نے انہا نے ایس گلدی وروتہ کی تھی تے او الاغوں کے دوجی سے لیتے سوسائٹی ہیں جڑی ہیں نہیں او ساری کٹھی ہوگی ہے کٹھی ہوگی تے بندر سنگھ ہو پر ہے جسی جی کو مائیک میں دینا چاہتا ہے جسی جی پردہانی سکھ کا سندبابا پریم سنگھ سکھ کلچر سوسائٹی جسی جی میں سوال تو اڈکولو پچھاں گا پہی جڑی یہ چون ہو رہی ہے جڑی یہ الیکشن ہو رہی ہے اس الیکشن دے ویچ بہت بندے پدر دے ہوتے سندبابا پریم سنگھ کلچر سائٹی ایک طرفی پو مکانو آ رہی ہے ابھی بھو پر آئی دی مدد کرنی ہے اسی لال سلیٹ دے نال ہے کی کارن ہے کہ جڑی دوجی کابج تے رہے او دے بھلو کوئی تک کا سوسائٹی نال ہندہ رہا ہے جا تُسی کیڑیاں چیزاں سمجھ دیاں کہ جیدے کر کے تو ان وہ پر آئی دی کٹھے ہو کے سپورٹ کرنی پہی ہے واہ گر جی کا خالصہ واہ گر جی کی فتح دا سب تو پہلے تے جس پنجابی دا تنواد کر دا ہے جس نے سانو اج موقع دیتا ہے بولن دا گل کرن دا اور سنگتان دے روبرو ہوئے ہیں سنگتان دا تے دلوں تنواد جڑی ہیں سانو سون لیں گا ہے تو اچھا کوئی اس چنے سارا کی ایک سلیٹ دی مدد کیوں کر رہے ہیں اسی سمجھ دے سی کی پچھلے سمجھ دے بچ جو دو بیلڈنگ دا کارج وہ پندر سنگھ بوپا رہے نے دو ہزار چار دوے شروع کیتا سی اسی اینہ دے نال کٹھے رہے کے کام کیتا سی سارے اندھا جڑی بیلڈنگ دی اور ساری کیتی گئی کمپلیٹ جنہی میں سمجھنا وہاں کی رف سٹرکچر جڑا سی جڑا رو مٹیریل آیا سی میٹل سٹیل کانکرویٹ برک دا ورک جڑا کام کیتا گیا سی توٹل کمپلیٹ دا کام اینہ نے کیتا اور جدوں پائی ٹیل سنگھ آئے اسی اونہ دی بھی اسی طرح ہی مدد کیتی سی کہ اینہ دی بھی سپورٹ کیتی جدوں پننو صاحب آئے سی اونہ دی بھی مدد کیتی سی تو اڈا کویسٹن سی کی اید کی تسی ون سائیڈڈ ایک تیرنال کیوں مطلب نے جٹ کیا ہے کچھ تا سانو جرورت سی بیلڈنگ دے بچ کچھ محول جڑے نے اسی سارے جانوں ہوا جدوں لمبا سمہ اٹھ نو سال ایک سلیٹ رہن دی ہے تا کافی سارے کام جڑے نے وہ اپنی مرجینل کر دے رہے ناکی پر بند کانو کر دے رہے جو میں داس کہنا ریلی فیل ہرٹ ہویا سی ساڑھا ایک سیوہ دار سی جو لنگر چے سیوہ کر رہے سن پچھلے وی پچھے سال تو تو انہوں نے ایک ممولی گلتے جڑا سی انہوں نے کیتا اور میں پرسنلی جا کے جس جس لوگانہ ایک گل کیتی وہ بہت زیادہ انہوں نے محسوس کیتا اور خاص کر کے ایک انسان جو انہوں نے شریف سیوہ دار کر رہے اسی لنگر دویچ امپلوئیس ہی انہوں نے جدن کڑیا گیا سیم ٹائم انہوں نے آنکے کیا کہ تو آنیاں چھوٹیاں نے اور بہت جڑا کنونہ دوش لائیا گیا میں سمجھ نہ کی او انسان میری سمجھ دے مطابق ہو کر دی اس طرح نہیں کر سکدا تھی اس کر کے اید کی سنت بابا پریم سنگھ سک کلچر سسائیٹی دے اسی سیوہ دار ہون دے ناتے دے اور سب قوم نو جنیاں سی ووٹاں بنائیاں کی تیا اور انہوں نے بینتی کر رہے ہیں کہ لال سلیٹ پائی پوپندر سنگھ باپا رہے دی مدد کرن جا رہے ہیں اور ہمیشہ ایک گل کے لئے یہ کر دیئے جیس نل سنت بابا پریم سنگھ سوسائیٹی جیس بھی سلیٹ نل گئی ہے او دے نل ہمیشہ پکیاں تاورتے گئی ہے ہمیشہ ایک سائیڈڈ اور ایک گل دے اسی کلیر کر دیئے اسی بلکل کٹھے چاہ رہے ہیں سردار امریک سنگھ پیوازی میرے وڈے پائی نے اور میں سمجھ نام کی بہت تی چالی سال تو سڑھا جڑا پیارا پیار چال رہے آئے اور میں نوے جڑا مینے آپا بریف رکھنا پیوازی کی کہو گے بلکل چھوٹ کٹ خالصہ وائیگر جی کی فتح سب تو پہلا تمہ جس پنجابی دا تانواد کردہ ہاں جنہ چھوٹا جا ٹائم دیتا سیوہ کرندا تے دنیاں دے بیچے اپنا روبرو ہوندا تے میں سب تو پہلا تے اے ہی کہنا دیکھو ایک برادری قوم کار دے بچ بھی دو لڑائیاں ہوندیاں تاں او کچھ ٹائم پا کے جدھوں اور لائز کر دیاں بیچے سنو کون خراب کر رہے ہیں او دو چاری بندے ہوندیاں جدھوں سوچ دا سوچ دا لاسٹ مومنٹ تے پہنجاں دا یا اے بندے ساں نویوز کر رہے ہیں تے اسی کیوں نہ ساڈیج کوئی گو نہیں کی ساڈیج کوئی برادری باد نہیں گا ساڈیج اے نہیں گا بھئی اسی ویاما شادی ہیں تے کوئی اے فنکشن کراندیاں اسی جاندے سی کہ اسی فنکشن کراندیاں اے ہوندیاں تے پھر روڑا کار دا ہے پھر کیوں نہ ہوئے تے اسی کسے نہ کسے در اپنی کمیونٹی کٹھی کری ہے او دے بچ کسے لبانا برادری دانی نہ لیتا گیا کسے جات برادری دانی لیتا گیا کسے ہور دانی اپنی صرف تا صرف اے ہوئی سے گی میری ٹرم دے بچ میں چوندہ سی گا میں ایک وری ساڈی میں اپنی برادری باستے کچھ کر جاما اپنی کمیونٹی باستے کچھ کر جاما او دے باستے میں کیتا ہون جڑی ہے او ہار بندہ چینجنگ چاندہ نو سال دے بچ انہوں نے کسے نو گردوارے کھنگن ٹکنی دیتا جیڑا کو بولدانو کٹھ دے بھی ہے جیڑا کو بولدانو انہوں ہرٹ بھی کیتا گیانی جی کٹ دیتے جی او دیڑھ سو ڈالر ڈیڑھ سو ڈالر دی چینج چکلی ہے تو آڈے نال تے اتنا دا نہیں ہویا ہونا کیونکہ لالی جی بکیدہ طور دے وائس پردان سے گروہ کر دے اور تسی نال ہونا دے رہے لالی جی نال تھو ہونے ہی تسی ملو کٹھے ہوئے در مرج ہوئے او پہلا تے اس گروپ دے بچی سی او سواستے بھی لالی صاحب نو اپیل کی تی پائی اے بندہ جڑا ویس سال تو سیوا کر رہا ہے تسی کسے نے انہوں بیکھیا تسی کسے انہوں بیسکوٹ دے پیکٹے آ او صرف تے صرف ایسکار کے کٹ دے آگیا کہ او لبانا سی گا ہون آٹھ سو پنجاتر ووٹاں جڑیاں نے آٹھ سو پنجاتر ووٹاں صرف تے صرف لبانا برادری دیاں کٹی ہیں ٹوٹل نو سو وی بوٹاں نو سو تی بوٹاں ہونے نے کٹی ہیں اے دا مطلب جڑا ہوتے مطا ٹیکن جاندہ ہے اے روس یا اس روس نے آرگینائزیشن نو کٹھے کی تا پائیپوپندر سنگھ جی سوال کرنگا میں آج دی تریق دے بچ وڈا کلیش پہ آپ بودے والے آنیاں ووٹاں کہ اوٹھے سکھ کلچر سوسائیٹی دا جیڑا ججمنٹ ہے ججمنٹ دے بچ وی یہ لکھیا ہویا ہے کہ سکھانیاں بوٹاں پہنگیاں جیڑے پوراں روپ دے بچ سکھنے داری ہے کیس ہے پر تو انو کیوں خدشہ کے بودے والے آنیاں بوٹاں وی اوٹھے پائیاں جانگیاں کیونکہ باروں کنسوں ہاں مل رہی ہیں نہیں کہ جے بودے والے آنیاں بوٹاں پہنگیاں دے الیکشن سپورٹ دے اوتھے لڑائی ہون دے بھی چانس نہیں کی کہو گے دے اوتھے اسی بلکو گال جڑی ہے ریارڈ صاحب کلیہ کر دینے چاہنے ہیں کہ جدو الیکشن اسی کوڑ دے تھرو چار بیگو آتے الیکشن نہیں جیڑی اکھلا کے لے آئے جنوری گیاران تو لے آکے فروری گیاران دو جار انی تک ایک مینا چار بیگ ہنو یہ ٹیم دے مڑیا تے ساڑھے پیار دا سم ہم جلو کہ لوکا نے سانو انہا وڈہ ہنگا دے تاکہ سبی سو ووٹ اہی جبنا آئی لوکا نے دو دو کہنٹے جیڑی آ لیند دے بیچے ٹائڈہ کے انڈیا لیند بیبیاں نے ٹوٹران رہا کے سوٹے بچیاں لائے کے لیندہ دے بیچے لائے کے ساڑھے تو اٹھے اڈہ وڈہ کامرے لائے جیڑے ایک ہڈے مندے دی کہہ دی دڑھے نکل بار دڑھے نکل بار کیونکہ ساڑھے ساڑھے بچے کوئی ہو اور نہیں انہا نے اپنے بچیاں دی کلین سے ساریاں دیاں بوٹاں انہا نے آپ انہا کو کیمرے سی انہا کو سارا کو جی انہا نے اپنے پر واراں دیاں ساریاں بڑا ہی ہیں ساریاں بڑا ہی ہیں اسی جیڑے کوڈج کو اٹر لائے گیاں او دے شبی سو وڈ بڑا ہنڈ کر کے بھی ساڑھی ایک ہیار ووڈیں انہا نے کھڑ دیتی کو دے دوں بعد دا دی ووڈ بھی انہا نے کھڑ دیتی دا سے ایس گرو کا اردہ پینٹیس سال دن رہا ہر سال میں گرو کا دی سیوہ دے ٹیل سنگھوں نے دے نال بائیس پردان دی سیوہ میں کیتی دوری میں پرائیڈر بنیاں میری انہا نے ووڈ کر دی انہا نے اے دے چھوٹھے لجام اے سٹیٹوں چھوٹھے لجام اے تو ہی آبی جاندے اے جاندے ہیں بوٹاں دی ہوں تیل سکتے تیل سکتے تسی بودھے والے ہیں نو ووٹ پاؤن دے دکا آردے ہاں کر دے بچو بینٹی یا میری بے جیڑے مونے ویرا انہا دی سیوہ کٹ نہیں انہا دی بہت وڈے پدر دے سیوہ سیوہ کر دیا جدو ڈنیشن دا موقع ہوندہ کسی بھی طرح دا سیوہ دا موقع ہوندہ وہ بہت سیوہ کر دیا پر مسئلہ اسگال دا مسئلہ اسگال دا ریار سب ہوند بنیا بھی جے بودھے آنے دی بودھے بڑھے 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 بڑھنی چاہی دیا جے ہوند ساڑھے بچے آئے یا ساڑھے گروپ دے بچے آئے جنا دی داڑی نہیں بھئی او کلین شے پہ آجا تھوڑی داڑی رکھیا انہاں نو بار کیتا گیا پا ماندے پٹکے بڑھے شرعہ ساڑھے ساہے ساڑھے اکھانے اسی ہوتھے بڑھے پکا بان کے جا پٹکا بان کے آئے انہوں کے دے نہیں تیری بوڑھ سکتی ہون میں اے پشنان چانہ ہونا جے اونا دی بچے آنے بھوڑھ نہیں بن سکتی پھر انہاں جنیاں کلین شایف دیاں بوٹاں بڑھنیاں وہ بچے آنوں گھمراہ کر کے کیونکہ میں نہیں چاندہ کیونکہ بچے جو ہوا ساڑھے آپ کوم دا سرمایا اوہ بڑیاں اوکھے ہو کے نکڑے یا کوئی پیڑ گاں ویچ کے کارجا چاکے بچے ہی تھے آئے بڑیاں مطلب ہے جو بڑیاں سوال کریں گا کہ شکل چو سیڈی دا اتحاس رہا لوگ کاندہ الزام رہا ہے کہ رات دینے ریدے ویچ لوگ کاندی پاک دے ویچ گھٹا رکھ کے گھٹا دکھاڑ کے بھی بوٹا بڑیاں رہی ہیں بلکل ہنڈڈ پرسند سن ساڑ کو سمجھو تھا ہون میں یہ گاہل کرتا ہوں مجھے رائٹ میں پہلے سمجھ بڑھ دیا جے ریاد صاحب میں یہ کہنا ہوں جے جڑا رائٹ سیاں سارے انوی کو جائے ہون ساڑیاں مرتار گیاں دیاں جیڑیاں بی بیاں دو دو کنیٹے لینڈ چکھڑ گیاں شوٹے بچے لیا گیاں یون میں بوٹاں کٹ گیاں جیڑے کلین شیپاں دیاں آف دے تا دیاں بوٹاں وہ بنانیاں بیاں تک اندہا پونگاں بیاں سو ساننو 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 بھی تریقنو کیمرہ ہوتھے رکھنا پناہوں ناجر پہ کی اوڑیاں دیکھ ایک کلیش پہریاں بلکل جی دوستو اسی پروگرام نو جاری رکھاں گے ایسے ترہاں باکوک سجنا دے بچار اس پروگرام دے بچ کراں گے شامل مل دیکھ چھوٹے جب ریک تو بار اور ایس پینل دے بچ بکارہ دار دیوستے ہرون سنگھ ٹلو جڑے کے گروہ کردے باکوک سجنا دے رہنے اور موک چون کمیشنر ویر رہنے اور بکارہ دار دیوستے ساڑے پا جی بلہ ہونی بیٹھے نے اور کلویر سنگھ جی بلہ انہاں جانے جاندہ اور ایس انت پریم سنگھ سوسائیٹی بولو نے پائی بولو اندر سنگ جی نے اور ایوی تشریف ٹلو صاحب سب تو پہلے سوال تو آڈا ہے میں سوال تو آڈا ہے کہ بوٹاں کٹن دی گا لائی ہے کہ آج دی طریق تے بچ سب تو ود رو سے ہی جتایا جا رہا ہے جی کہ اٹھ نو سو بوٹ کٹ دیتی ہے ٹھیک ہے نا جی تو سی بھی مکہ الیکشن کمیشنر رہے ہو تو آڈیتے بھی دوش لگ دے رہے ہو کسی ٹیم دیوتے ہوئی ٹلو بہت بوٹاں کٹنیاں ٹلو نے بہت بوٹاں کٹنیاں کی اے تو آڈیتے دوش تا نہیں ہوگا پھ اچھر شروع کی تا بوٹاں کٹن دا تھی ہون بوٹاں کیوں کٹنیاں ہون کیوں روڑا پاہن دے نہیں کہ دیتے لوزا بھی بوٹاں کٹ دے رہے ہیں یہ دے ہوتے پرتی کرم دیو بھائیگر جی کا خالصہ بھائیگر جی کی فتح ریار صاحب میں تو آڈیہار گالدہ آنسر دھاؤں گا پر آنسر دیں تو پہلوں جڑی سیکھ کل سو سیڈی دی ہیسٹری ہے نا وہ منو دس نہیں پیڑی جی یہ جڑیاں پیشلی واری بوٹاں بڑیاں جڑیاں دوہزار سوڑاں دے بیچے وہ آٹھ ہیار بوٹ بیاسی سو بوٹ بڑیاں ٹوٹل بیاسی سو بوٹ بڑیاں تے بیاسی سو بوٹ دی جدہوں مین کو ساری میں اس میری وائف جڑی الیکشن کمیشن دی چیئر پرسن سی تے ہمیشہ میری وائف تے کدھی مطلب ووٹاں دے ویچے جادہ لیڈی ہون کر کے اُتھے کوئی ساڈی منجمنٹ دے ویچے لیڈی نہیں تھی اس کر کے وہ ساری جڑی ڈیل آو مینوں کرنی پہ ہندی سی جدہوں ایٹی ٹو ہنڈر ووٹاں بڑ گیاں تے میرے کو جننیک میٹی یا کمون سنگھ کھٹ دی تو چھوٹا سارے آئے تو مینوں کہیں دے بھی ایک کمیونٹی دی ساڈے تین سو ووٹ رہے ہیں دے تو باکھی ساری کار دے میں کٹی نہیں بیلکل میں ٹھوک اجباب دیتا میں کہہ دی ووٹ نہیں کٹھنی ایٹی ٹو ہنڈر ووٹاں اے ساری ساریاں ووٹاں پہن گیاں جدہوں اے گال کیتی تے انہوں نے ہونو گہاں ساری سانگتروں میں تے آنے ایٹی ٹو ہنڈر جدہوں میں ووٹ کرنے تو نہ کی تھی تے انہا نے ایک جڑا الیکشن کمیشن بابوس اس نو ہی پاسے کی تا تیمری وائف نو ہی پاسے کی تا تے وان سائیڈ الیکشن کرا کے گوردوارے سے تین سال دا کا وجہ رکھا ہے نا نے وان سائیڈ الیکشن جڑا ہے سٹری دے بیچ آج تاک سو تجھے ووٹاں نہیں کٹیاں سی میں نہیں کٹیاں سی بیلکو اور ریجن میں ایوی دا ہدا بھی میں ووٹاں کیوں نہیں کٹیاں سی اور انہا نے ووٹاں جو میرا تلوکیں دے ہر بان سنگٹر نے نو ووٹاں کٹیاں وہ میں ووٹاں کٹیاں سی وہ دا ریجن میں تو اندازہ بھی میں کتنا کٹیاں سی جڑیاں میں ووٹاں کٹیاں سی میرے کو پانچ شی گروپ سی جنا نے کہنے پندرہ سو بوٹ دیتی کہنے بارہ سو دیتی کہنے ہیار دیتی کہنے نو سو دیتی کوئی فارم آنکمپلیڈ کوئی کمپلیڈ میں ہر بندے نو وہ جدہوں چٹھیاں پائیاں انہوں چٹھیاں پائیاں بیٹو اڈے جڑے فارم آؤ انکمپلیڈیاں میرے کو آؤ میں کلے کلے بندے نو چٹھی پائی انہوں چوڑ نہیں بولیا میں کہنے چٹھی نہیں پائی میرے کار دیاں نو ووٹاں کٹیاں میرے دس ایک چٹھی آئی ساڑے کرے جیڑا گال جیڑا گروہ کار کھڑے ہو کے چوڑ بول دیا بیلکول گالتیاں میں جدہوں ہونڈ جیڑیاں ووٹاں ہی بڑھائیاں انہوں تو میں اس کر کے کتیاں میرے فارم نہیں کمپلیڈ کلے کلے بندے آؤ تیب میں آکھے منہوں دکھاو دیاں فارم کمپلیڈ کون چوٹ کون بول رہے ہیں تو عدی صاحب چوٹ جیڑی منجمنٹ کمیٹی آؤ بول رہی ہے میرے کو سنی جاؤ ہونڈ جیڑیاں ووٹاں بڑھائیاں دھاتا تیاں نہ میں ساری سانگتروں جننے جاس پنجابی لائف آج سون رہی ہے میں ساری سانگتروں دکھنا چاہونا اسی کوڑ دے ویچ گئے کوڑ دے آؤڈر دے مطابق سٹوپولیشن جیڑی کوڑ دی بڑھیں او دے مطابق سانو کوڑ نے آؤڈر دتا کلہ کلہ انڈویجل بندہ جڑاو آئیڈی لے کے جاوے داس ڈالر دے وے فارم کمپلیڈ کرے تے اوہ توانو آئیڈی ایشو کرنگے ساڑھے شبی سو بندیانو آئیڈی ایشو کر کے فارم کمپلیڈ کر کے اسی انہوں دیتے داس ڈالر دیتے اس تو بادہ انہوں نے نو سو ووٹ کٹی بیرکو تو فارم ہی نہیں کمپلیڈ سی میں تاں کٹی نہیں جدو تو انڈکل آئیڈی ہے آئیڈی دین تو باد ووٹ کے میں کٹی جا سر جی آئیڈی دین تو پہلی گالے ریار صاحب گالے ویچ ہوئے ہے جدو کمپیوٹر دے بیچے تہیی پوری کمپلیڈ انفرمیشن دے نیا اوہ دوں بادہ آئیڈی پرینٹ ہون دیا جدو پھر انہوں نے کڑا با نال آیا بھی کنجے بھی انہوں دی انفرمیشن گلت سی جدو بھارم بھی کمپلیڈ دیتے دہ ڈالر بھی دیتے ویولو بھی پہنچ گیا تین تین کنٹے وہ تھے لوکا نے ویڈ کی تھی کڑے ٹانگ نائے الیکشن کمیشن بھائی کڑے ٹانگ نائے نینے ووٹاں کٹ گیا گرو دی سامنے سٹے ہی تے جیڑا بھی پڑیا لکھیا بندہ آیا جتھے مرجی گرو دے سامنے سٹے ہی تے جہاں کسے ٹی وی تے جتھے مرجی بینس کر کے آجوں بھی انہوں نے ووٹ کے داں کٹ گیا انہا بیلکول گلت کام کیتا سکھی دے سدان دے مطابق گلت کام کی کہتے لے دوشی ٹی پی سنگھ پر گی الیکشن کمیشنر رہے جاں کو ہو رہے اسے دو ٹی پی سنگھ انہوں نے کہیں دے ٹی پی سنگھ دے دیوچ کوئی رول نہیں جیڑا ایسے بڑے پردانگ دی الیکشن لادھ رہا دوویندر سنگھ بوپا رہا ہے او الیکشن کمیشن سگا ہوتھے آپ ٹو جتھوں لاسٹ ووٹاں بڑھیا لاسٹ ووٹ تاک او تھے الیکشن کمیشن دی کل میں ایوی چیلنج کارتاں جدو مارجی کسے بھی ٹی وی تے جتھے مارجی گروگران صاحب دی آج لی دیوچ میں کسے بندے نو ہر بندے نو چیلنج کارتاں اسے دو سپیکر لالو سارے ٹی وی آنا ساتھ لالو اور اینا کو جواب مانگو بھی اینا نے بوٹنا کتنا کتے ہیں کلویر جی کی کاؤں گا جی میں اگلی اگلی پراد اگلی پراد بیچ کلویر سنگ جی کلویر سنگ جی کلویر سنگ جی تسی کی کانا جاؤں گا اس ویلے اس الیکشن تے دینکیو کلویر سنگ جی مانا ہووے اور ہووے سنت بابا پریم سنگ کمیٹی دے پردان دی ماں ہووے اوہ دی دوش اے که سنت بابا پریم سنگ کارچ سساٹی دا پردان اوہ دی ماں دی بوٹ کٹ دیتی دے پردان ماں دا تے کوئی کسور نی ماں دے کانگ دی دی ماں دے جتندر جیڑا بوٹر دے کھڑا جنہیں بوٹران کٹی ہیں ماں دے جو دی ماں دے سارے بھی ماں آئی آج ساڑی پہن دبچار لیا کے گروہ کارچے آئی آج ساڑی بوٹ کٹ دیتی انہوں پچھو گے تسی تے رکھتی اوہ امرض شکیا ہے پہنا کہ نہیں شکیا آج ساڑی بوٹ تاں کٹ دیتی اوہ ایک ٹومنٹی نو بلاؤں کر دی اوہ ایک ٹومنٹی نو بلاؤں کر دی ہے اوہ امرض شکیا ہے جڑی گروہ کارنال جڑے نے بیس سالان تو تیس سالان تو انہوں نے بورڈ کار دیتی ایتھے ایتھے کی یہاں پردان سنسطہ دا سی کھڑا کیتا ہے انہوں نے بورڈ کار دیتی گئی میکن اتنو آدنیاں این اچھے کلچہ سسائٹی دا نئی ماتنو آدنیاں جا جدہ جنہیں اس میں بورڈ پاہن دا ادکار دیتا کیوں دیتا ایس کر کے دیتا کہ یہ اگر ایک کینڈیڈیٹ ہی ہے ایک کلہ کینڈیڈیٹ ہے جو یہ دیتی لیکشے یہ بورڈ ہی نہیں یہ دیا گی تے جس دی بورڈ نہیں ہوں کینڈیڈیٹ بن سکتا ایس گھر تے بھو پاہ رہا ہے انہوں پندر سے انہوں ملتکار ملے آپ اور دوجی گھر میں تو انہوں کہنی چاہنا ایس میڈیا تو یہ میڈیا بہت بڑھا ہے ساری دنیا بھی جاندہ ہے جس انسان دنال سکھنی سنگھ نہیں لڑتا ہے دنیا دے بیچ ایس گھر دوارہ ایک سو ٹھارہ دے بیچ ہر چیز جو بھی ہوئی ہے کانگیو دے نو ساملا دے بیچ پہلی باری ہوئی ہے پہلی کدھی نہیں ہوئی کتے بھی ایک پہلا پردانے جڑا یوگ نہیں پردان کی دے لڑتا ہے جو دے نالہ سنگھ نہیں لڑتا ہے تو اسی آپ دیکھنے ہو پی ٹی سی دے لے بیان دیتا ہے عرف دوویندر عرف جتندر عرف سنگھ نہیں لڑتا ہے اسی ایس گھل دیتنر بندر جی سانت باپا پریم سنگھ سک کلچر سو سائٹی دے لڑتا ہے تو آننو کی لڑتا ہے کہ ای ایلیکشن دے ریزلٹ کس طرح دے ہونگے گروہ پیاری سا سنگھ جی ٹرائی سٹیٹ دی سمون سا سنگھ جی ہوں سب تو پہلا واہ گر جی کا خالصہ واہ گر جی کی فتح دیکھو جی ریاض صاحب محول جڑا داست رہا ہے بیسیکلی توسی جننے ہوں تک سارے نے سنیا ہے کیوں اسی یہ کہا کٹھے ہوئے ہیں کہ ایک تیردہ کبجہ پورے پرانے نو سال لاندھوں چلے آ رہا ہے اور او اپنی مارجی دے نار الیکشن کروں دے رہے اپنی مارجی نہ اپنے ہی بندیاں دو دو سے لیٹا منوں دے رہے جس نو کے ایک ڈیٹ سلیٹ ان دی سی ایک پریزنٹ سلیٹ ان دی سی اس تو ہوں باہد الیکشن کر آ کے اوہ دا کھانا پوری کیتی اور ختم کر دیتا کہنا مطلب کبجہ ایک ہی کنگ دا نہ آ رہا تو کنگ روب دا کبجہ نو سال تو چلے آ رہا جننوں کے اسی ہٹا ہونڈی ان سارے ایک جوٹ ہوئے ہیں باقی پوپ اندر سنگھ گو پر آئے جی دوں گروہ کر دی بلڈنگ اگر یاد ہوئے تا نو اگن پیٹ ہوئی اس تو بعد چوبیک انٹیز اندر سانت پریم سنگھ سیکل سے سوسائٹی تو پوپ اندر سنگھ گو پا رہا ہے سارے اسی لوکانے کٹھے ہو کے گروہ کر بنایا اور اس تو بعد جس طرح اگے چالتا رہا گروہ پہ انہاں دی سلیٹ آئی پوپ اندر سنگھ کی دی باقاعدہ اس سلیٹ بچ میں بھی سی نو کوشت دیتے انہاں نے اپنی کمپنی اور انہاں نے اس تے سارا کم کی تا اور اس پوری بلڈنگ نو ہونتا ہے یعنی کہ جدنی بلڈنگ بنائی گئی کافی پونتے نائنٹی پرسنٹ کمپلیٹ کر کے جائے اس تو بعد بھی کمیاں پیشیاں کڑ دے رندے رہے پر کیا دا مطلب یہ ہے کہ نو سال دیوچھ نتنگ چینجنگ کوش نہیں ہویا اور سب تو وڈا مددہ اہی ہے اس ٹائم توسی میں نے ایک کوششن کیتا کہ تو اڈے ساب دینار کی ہے دیکھو جی اسی ساڑھے ساب دینار اہی جتاں گے کیا بات ہے بہت اچھی جتاں گے اور جت کیام آگے اور گروہ نے سانو اگر سیوہ بخشی تو جڑیاں اکتائیاں سنیاں جا رہی ہیں بوٹاں کٹن دیاں بلڈنگ دا کام نہیں ہو رہا یا کسے نو اتھے پروگرام نہیں کرن دیتا جا رہا یا کسے بابی نو کڑیا جا رہا ہے کوشش کرانگے کہ ایک کام نہ ہون اور بوٹاں دے کسے دیا کٹیے ہی نہ جاؤں جی برمیندی جی ایسے طرح پروگرام دنال بنی رہا سارے دوستان نو گزارش مل دیکھ چھوٹے جب بریک تو بات آ دوستان حاضر ہوئے ہیں تھوڑی خدمت دیوچ پروگرام آج دا مددہ لیکن ٹلو صاحب بڑیاں گلہ ہو گیاں نے پر بوٹاں واسطے کی اپیل کرو گیاں وائکور جی کا خالصہ وائکور جی کی فتح گلنا دا بڑیاں ہو گیاں پر ساڑیاں جڑیاں گلنا آجے پوریاں سنگتنوں دسانیاں انکمپلیڈیاں میں پہلی گا لے دسانا چونہ وی آج تاک کوئی بھی کمیٹی کوڑ دے ویچ لیگل نہیں نہ بوپا رائی دی تا نہ گلتیو سنگٹرل ہو دی اے جڑی کمیٹی آج تاک آن لیگل چال دیاں دوسری میں اپیل کرنی چونہ بوٹاں لیاں نوں جڑے میرے ویرہ جنہ دے داڑی ٹرم کیتی ہویاں سرتے والنیں گے اسیں ہر کمیر دی اعتمان کر دیاں او سانو نیشن بھی دن دیا سانو ہر کام دے ویچ سام دیا پر اے اس کمیٹی نے اے کی اے ہو جی سیچویشن کھڑی کر دی تی بھی ایک تر دیاں تے امرتہ رہی دیاں ووٹاں بھی کر دتی گا تے ساڑی گا بی بی پینا دیاں بھی کر دتی گا تے اکبنے آپ دی چار سو تو لیکے چھے سو ووٹ جی دی مونیاں دی بناتی تے ساڑی امرتہ رہی دی دو جی بھی ووٹ بناتی اس کر کے کوڑ دی سٹپولیشن دے مطابق کوئی بھی جڑا مون نا ویریا او او تھے ووٹ نا پاؤں پاوے اس کر کے کوئی کوڑ دے ویچ کلیر لکھیا ہے بھی ساڑھا جڑا سکھ کلسو شاڑی دا کانسیشنیاں او دے مطابق تے کوڑ دے اوڈر دے مطابق کوئی بھی جی دے وال کٹے ہویا ٹرین کیتے ہویا جہاں سرتے وال نہیں او ووٹ پاؤں نا آوے دوسری میں بینتی کرنا بھی سب تو وڈی گل ایہے یا بھی جیڑے جننے بھی بندے ریچمنٹ دے ایریچ نہیں دیا جہاں ایس گرو کرنا چھردہ رکھ دیا میں انہوں ہاتھ یوڑ کے بینتی کرنا بھی بوپا رائے سردار بوپا رائے دی سلیٹ نو کام جاب کرو میں چاہو نا ایس گردوارے دی ترقی چڑ دی کلاب آستے ایک سو تھاران سٹریٹ آہیں بادہ بھی کرتے ہیں سانگتنا بھی جمیکہ ایمنیز لے کے لیبیڈی تک کسی سٹریٹ دا بھی ستار کرانگے پر میں ہاتھ یوڑ کے بینتی کوئی بھی ووٹ کرنا بیٹھے اپنی ایہتوار نو بھی تریک نو آکے ریچمنٹ دے ویچر جڑا رویل پیل سیکس اٹھاران سٹریٹ تے او تھے اپنی کلی کلی ووٹ پاؤ تے بوپا رائے دی سلیٹ نو کام جاب کرو تاں کے جڑا او اسیں گروکاردہ جڑا صدار کر سکی جی ورہ سب تسی کی کہو گے بریف لی اسی ایک کنی آتی جڑا بھی تریک ہے تو ار جڑا آ رہا ہے اس تین سے کل سو سیٹی گروکارد جڑی الیکشن ہو رہی ہے وہ پھر نرپک ہونی چاہی دیے جو پہلے نا نگل کیتی ہے کہ کوڑ دا اوڈرس اڈکل سندھا رہے گروکاردہ اوڈرس اڈکل سندھا رہے گروکاردہ جڑی الیکشن ہو رہے اور سارے سنگتہ نو سی بینٹی کرنے آ سارے آؤ ہم ہم آ کے تو اتھے اپنا ووٹ جڑا ہے پائپ پہ اندرسنگ جی بوپا رہے جنہاں لما سامجھ جڑا ہے گروکاردہ سبا کیتی ہے اور نہ واسطے آ کے تو انہاں جی تو اڈر جنہاں دی سریڑ دار انگلال لال تو تسی کی کہو گے خیر دے پیچ مطلب ایک منٹ لے سارے 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 سنگتہ نو بینٹی کرنا چاہنا آؤ کورما دا راج نو ختم کریے کانگ صاحب نے تو بعد او دا کڑم او دے کڑم تو بعد او دا کڑم آؤ ترنا کڑما دا راج ختم کریے اے بھی راج جڑا ہے گردی پر تھی چل پیتوالیا ایک سو تھارا لے گردی چل پیتوالیا کڑما دا تو خلاسی شڑایے خلاسی تاہیں شڑا سکنے ہیں میرے بیرو سارے سنگتہ نو مرکے آؤ بوٹا پائیے ایک گال میں جبوری کہنا چاہنا میری میرے مالک نہ رہ جائے میں لے کے نہ جاوا میں اپنے پرامانو کہنا چاہنا جنہیں نے ساڑھی بوٹا کٹی ہیں ایک گال سجلہ نے پھول ماریا ساڑھی چیک امراں تک روئی لوگ کہا دے پتھنا دا سنو درد جرانا کوئی ستوندر سنگھ ستہ نو مائک دیو ستوندر سنگھ ستہ نو مائک دیو پھول تاڑے کول بلکل ٹائم بڑا کٹا ہے ادھا منٹ واسطے کی کہو گے وائیگر جی کا خالصہ وائیگر جی کی فتح میں ایک گال کلیر کرنی چاہنا اسی کسے بیشتے کٹھے نہیں سی ہوئے دو سسیٹیاں ایک نہیں سی کوئی ساڑا ایڈی سی صرف بقصد ایسی کٹھے ہونا پھر جدو سانو پتا لگا کہ اینہ نے ساڑھی برادری دی ووٹی انہیں کٹ دیتی ہے اوہ مانیچ روز جا گیا پھر ایسی انہ دے ورودہ سی سٹینڈ لیا ساری سنگت رو بینتی ہے کہ انہ دے ووٹ پا کے کام جک کرو بہت بہت شکریہ دوستو ساڑھے کلو وقت نئی اجازت دندہ کسی پروگرام نو ہور اگے لیا کہ یہ اگلی پروگرام چلنے نہیں اور تو آڑا بہت بہت تنواد پینل دی وچ آئی بکھ وکھ سجنا دا اور بکیرہ تور دیو تی ساڑھے سامنے بیٹھے ویسے جنا دا بہت بہت تنواد آج دی پروگرام دیوچی تھی اجازت دیو رب راکت وادا آپڑا ناچیز حروندر ریار